اس کے بعد حضرت عبراہیم کا واقعہ ہے اور ان کا مقالمہ ہے اپنے والد آزر کے ساتھ والد سے کہا ابب جان یہ بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں آپ ان کی پوجہ کرتے ہیں اور الفاظ بہت زبردست ہیں ابب جان ابب جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں عزیزانی گرانی یہاں سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم معلوم ہوا کہ بیٹا اپنے آپ کو اور باپ کی قوم سے جدا کر رہا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے نسب نہیں ہے بلکہ قومیت کی بنیاد نظریہ ہے دین ہے رسالت ہے اور یہی بات ہے جو اللہ میں اقبال نے فرمائی اور جناب مولا مفتی شفی صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے کہ دنیا میں دو قومیں بستی ہیں ایک قوم حضرت ابراہیم کی قوم اور ایک قوم حضرت ابراہیم کے والد آذر کی قوم اور قومیت کی بنیاد جو ہے وہ رسالت ہے دین ہے نسب نسل نہیں علاقہ وطن نہیں تو کہتے ہیں ابجان جو سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے تم ان کی پوزہ کیوں کرتے ہو ابجان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ میری پیرلی کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں اور شیطان کی پرستش نہ کریں ابجان مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے بہت بڑے عذاب خداوندگی خداوندگی کا شکار نہ ہو جائیں تو باب نے کہا ابراہیم تو ان حرکتوں سے باز آجا تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا حضرت ابراہیم نے کہا اچھا بجان میں سلام ارز کرتا ہوں ہاں میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی استدعا کروں گا اس لیے کہ میرا پروردگار مجھ سے بہت ہی مہربان ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کے مشرکانہ عقیدے سے بہت ہی بیجار ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا انہیں نبوت عطا کی اپنی رحمت سے انعائیات کی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے لیکن ان کے بعد ان کے برے جانشین آگئے انہوں نے نمازیں زائے کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے ہاں ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ جب کہ انہوں نے توبہ کی اور اچھے عامال میں لگ گئے ایسے لوگوں کو ہم جنت عطا کریں گے موسیقی موسیقی